اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھائیو کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ گندم میں زنک اور بوران کا استعمال کیسا ہے دیکھیں گزرتے وقت کے ساتھ ہماری زمینوں میں ان اجزاء کی بھی کمی محسوس ہوتی جاری خاص طور پر چاولوں کے کاشت والے علاقوں میں تو گندم کی فصل میں زنک اور بوران کتنے فیصد اور کتنے کلو ڈالنا ہے تو اس میں اگر آپ زنک کی بات کریں تو زن ایس او فور یعنی زنک سلفیٹ تیتیس پرسنٹ والا آپ نے لینا ہے اور چھے کلو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر ہم بوران کی بات کریں تو سترہ فیصد والا آپ نے لینا ہے اور ٹو پوائنٹ فائیو کیجی یعنی اڑھائی کلو آپ نے ایک اکڑ کے لیے استعمال کرنا ہے اب آجیں کہ استعمال کب کریں کسانوی بہترین وقت تو اس کا بجائی کے وقت آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت نہیں کر سکے تو دیفنیٹلی آپ پہلے پانی کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کسان بھئیو جن لوگوں نے کپاس کی فصل کو زنک سلفیٹ ڈالا ہے تو ان لوگوں کو گندم کی فصل پر زنک سلفیٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا کوشش کریں اپنی فصل کو زنک سلفیٹ اور بوران جو ہے بوریکس یا بورک ایسڈ کے نام سے آپ کو دستیاب ہوگا اس کا استعمال ضرور کریں نو ڈاؤٹ زنک سلفیٹ ٹلرنگ کو بڑھاتا ہے بہت زیادہ جھاڑ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور بوران کا پولینیشن اور بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس اور ادر نیوٹرینٹس جو ہیں ان کو اویلیبیلٹی کے اندر بڑا اہم رول ہے تو کوشش کریں بوران کا استعمال اور اس کے ساتھ زنک کا استعمال زنک سلفیٹ کی شکل میں لازمی اپنی فصل کو رکھ کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو ہم یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کسان بھائیو پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ